اسلام کو ہر چیز کی ضرورت ہے ہر قسم کے اندر میدان میں لوگ ترقی کریں صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک دن ایک سال کا ہوگا تو ہم ایک دن کی نماز پڑھیں گے یا کہ ایک سال کی نماز پڑھیں گے آپ نے کیا فرمایا نہیں حساب لگا کر کے ایک سال کی نماز پڑھنی ہے حساب لگا کر کے ایک سال یعنی حساب لگایا چوبیس گھنٹے کا چوبیس گھنٹے پانچ وقت کی مسلمان نماز پڑھیں گے تو وہ پہلے نکلے گا کہاں سے خوراسان سے جہاں سے اس کی اتباع وہ لوگ کریں گے جن کی ناک چپٹی ہوتی ہے آپ نے فرمایا جن کے ایسے ہوتے ہیں گویا کہ چپٹی ہوئی ڈھال ہے یعنی ان کی ناک چپٹی اور موہ چوڑے ہوں گے پیٹی ہوئی ڈھال جیسے ہوا کرتی ہے اس کے بعد اسفہان آئے گا اسفہان سے اس کے ساتھ کتنے یہودی ہوں گے ایک ہفتہ کے اندر اس بحد کے مطالعے سے میرے اوپر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے انشاءاللہ فلسطین سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا اور ضرور ہوگا خاتمہ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو وہاں پر موجود ہیں جیسے بھی ہو سکتا ان کی مدد کریں دعا سے ان کی مدد کریں پیسے سے ان کی مدد کریں اگر ہتھیار پھیل سکتے ہیں اس طریقے سے ان کی مدد کریں لوگوں کو اُبھار سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اُبھاریں جو آدمی لکھ سکتا ہے لکھ کر کے ان کی مدد کریں جو بول سکتا ہے بول کر کے ان کی مدد کریں جس کے بعد پیسہ ہے پیسے سے ان کی مدد کریں اور یہ ہمارا حق ہے ان مسلمانوں کا حق ہے ہمارے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو یہ خواہش ہے ان کی جو یہ پراننگ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھا کر کے وہاں پر حق لسول عالم اصور بانی تیار کریں اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش نہ پوری ہونے دیں تو ایک وعہ اختائصہ آئے گا کہ ان یہودیوں کو بھاگ کر کے یہاں سے کہیں دوسری جگہ پناہ لینا پڑے گا اسفحان وغیرہ میں اور وہاں سے جب ان کا بڑا بابا آدم جس کا وہ انتدار کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں ہے مسیح ابن داود کیا نام رکھا ہے اس کا انہوں نے مسیح ابن داود کہ وہ خارج ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لے گا ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے اسی لئے ساری تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ مسیح تو آئے گا لیکن مسیح ابن داود نہیں بلکہ مسیح ابن دجال ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا تمہاری مدد کرنا چاہے گا لیکن مسلمان تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے صرف تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے تو یہودی اس کے ساتھ ہوں گے ستر ہزار یہودی خوراسان کے اور اس کے بعد آئے گا تو مسلمانوں پر جب اس کا ظہور ہوگا تو پہلی بار وہ شام اور عراق شام اور عراق کی کسی جگہ پر مسلمانوں پر اس کا ظہور ہوگا اور بعد روایات سے پتل کرتا سب سے پہلا شہر مسلمانوں کا جو ہے جہاں وہ پہنچے گا وہ کونسا شہر ہے عراق کا بصرا شہر ہے سب سے پہلے شہر مسلمانوں کا جو ہوگا وہ کہاں جائے گا وہ بصرا ہوگا اور وہاں سے صرف ایک جگہ پہنچنے کے اس کی خواہش ہوگی وہ کونسی خواہش ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے وہاں پہنچ کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ لیکن مکہ میں بھی اس کا داخلہ نہ ہو پائے گا جیسا کہ میں آگے بتلاوں گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خروج کہاں سے ہوگا یہ بات یاد رکھنے کی کہاں سے نکلے گا وہ خراسان سے نکلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب بتایا ہے مشرق عرب کے لحاظ سے خراسان مشرق میں ہے وہاں سے لوگ اس کی اتباع کریں گے پھر کہاں آئے گا وہ اسبہان آئے گا البتہ مسلمانوں پر اس کا ظہور کہاں سے ہوگا بصرا سب سے پہلے شہر ہے بصرا جو عراق کا شہر ہے یا شام اور عراق کے کسی جگہ پر اس کا ظہور ہوگا اور وہاں سے مسلم علاقے کے اندر وہ پھر اتنا فساد مچانا چاہے گا ایک چیز اور نوٹ کر لیں دجال کی صفات کیا ہوگی دجال پہجانا کیسے جائے گا اور ضرورت ہے کہ یہ بات ہم اور آپ اپنے بچوں کو بتائیں اپنے ساتھیوں کو بتائیں کچھ نہیں کہا سکتا ایک ہفتے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے خصوصاً اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے کہ مسلم قوم کی دلت اپنی اندہا کو پہنچ چکی ہے اور جب کوئی چیز اپنی اندہا کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غرط جوش میں آتی ہے اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے کسی ذات کو پیدا کرتا ہے تو ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ ذات کون سے پیدا ہونے والی ہو مہدی معود کی ذات ہو جس کے ساتھ جس کے دمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ناظر ہوں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں یہ باتیں عام کی جائیں اپنے ساتھیوں میں اپنے بچوں میں اپنے دوستوں میں اور اپنے خاندان کے درے چیزیں عام کی جائیں تو دجال کی کچھ صفات کاشے ایک وقت نہیں ختم کریں اب مخصر طور پر یہ دیکھ لیجئے دجال کی صفت کیا ہے اس کے بال گھنگرالے ہوں گے ناٹا قد ہوگا بھاری بھر کم جسم ہوگا بڑا موٹا تھا جسم ہوگا اس کی پٹلیاں ٹیڑھی ہوگی اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہوگی اور آنکھ کی جگہ پر ایسا ہوگا گویا سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے اور دوسری آنکھ بھی اس کی عہبدار ہوگی اور اندر نہیں باہر نکلی ہوئی ہوگی اور اثر گویا کی نیڑا رنگ اس کے اندر پائے جائے گا اور ایسے چمکے کی گویا کہ وہ تارہ ہے یعنی دجال کی دونوں آنکھ ہیں کہاں آئیب دار ہیں ایک آنکھ تو کیا ہوگی بلکل ہی مٹی ہوئی ہوگی اس کی جگہ پر صرف ایسا ماسوس ہوگا کسی نے سفید دیوار کے اوپر بلغم تھوک دیا ہے ہے کہ نہیں ہے اگر آئیب نہ ہوتا بھی تھوک کر کے دکھاتا آپ لوگوں کو لیکن آئیب کی بات ہے نا آپ لوگ آدمائیں نہیں لگے کسی دیوار کے اوپر اپنی دیوار ہے تو کوئی بات ہی آدمائیں گے لیکن اگر قرائے پر مقال لیا ہے تو اس پر نہ آدمائیں گے آپ لوگ ہے کی نہیں ہے تو پہلی آنکھ کی قیفیت یہ ہوگی اور دوسری کیا ہوگی وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگی بلکل اٹھی ہوئی ہوگی بلکل باہر اور نیلے رنگ کی ہوگی اور ایسی چمک اس کے اندر پائی جائے گی گویا کہ وہ کوئی تارہ ہے وہ تارہ ہے تو اس کے جسم کے اندر بہت بال ہوں گے اور اس کا سر ایسا ہوگا گویا کی کسی خطرناک بڑا سانپ کا سر ہے وہ بڑے سانپ کا سر ہے اس کے بال گھنگرالے ہوں گے اور بال بھی اتنے موٹے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے گویا کی درخت کی ڈالیاں ہیں وہ یعنی عجیب غریب اور خوفناک اس کی صورت ہوگی عجیب غریب خوفناک اس کی صورت ہوگی اور بڑی تیذی کے ساتھ دنیا میں چلے گا وہ دنیا کے ساتھ بڑی تیذی کے ساتھ کرے گا حتیٰ کی مسلم شریف کے اندر نوعہ سبن سمعان کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا محسوس ہوگا کہ تیذ ہوا اسے بھگا کر کے لے جا رہی ہے اس لئے بدلی کو تیذ ہوا نہیں لیاتی بھگا کر کے ایسا ہی بھاگتا ہوا پوری دنیا کے سر کرے گا وہ تو یہ مخصر طور پر دجال کی نشانیاں ہیں حدیثیں اس لئے میں اللہ کے ساتھ جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے کہ دجال دعویٰ کس بات کا کرے گا یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے شروع شروع میں وہ جب نکلے گا تو نیکی کے دعویٰ کرے گا کہ ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا ہے تاکہ غریب مسکن لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں اور کوئی بھی جھوٹا آدمی پیدا ہوتا تو یہی کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہاری مدد کرنے کے لئے آیا ہو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور ہمارے ہندوستان میں بھی جب جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا کیا نام ہے اس کا غلامت قادیانی تو پہلے کیا کیا تھا عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھنے کا اس نے دعویٰ کیا اور کہا ساٹھ جلدوں کے در میں کتابیں لکھوں گا اور خوب پیسہ گھسیتہ مسلمانوں سے اور ایک جلد لکھ کر کے دو جلد تین جلد چھے تک پہنچا اس کے بعد کہتا ہے بھائی چھے میں اور ساٹھ میں کتنا ایک نکتے کا فرق ہے بس چھے اور ساٹھ میں کتنا فرق ہے ایک نکتے کا فرق ہے اگرچہ ہم نے کوئی نہیں کہا لیکن ایک نکتہ رہا تو ساٹھ کتابیں ہو جائیں گی تو خوب پیسہ گھسیتہ لوگوں سے بدبخت نے اور دعویٰ کیا کس بات کا بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تو دجال بھی پہلے تو لوگوں اس کے حقوق دلانے کا انصاف سرالرے کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے گا اور جب آخر میں پہنچے گا تو کس کا دعویٰ کر دے گا وہ کہ میں ہی خدا ہوں اسی لئے اللہ کے رسول سے نے رشاد ہم آیا کہ تمہارا رب کانہ نہیں ہے وہ کانہ ہوگا ہے کہ نہیں جو بدبخت اپنے جسم سے اتنی عجوب کو نہیں دور کر سکتا کہ وہ ناٹہ ہو پٹلی اس کی ٹیڑی ہو اور معمولی سے آگے جھکا کبڑا بھی ہو اس کی دونوں آنکھوں میں کوئی ایک صحیح سالم نہ ہو اس کے سر کے بال ڈالیوں کے طریقے سے کھڑا ہوں اتنے عائب اس کے جسم کے اندر پائے جارہا وہ کسی خدا ہو سکتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو اس زمانے بھی ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر اپنے ماحول میں فٹ کرنا چاہیے جن لوگوں کو قبروں میں دفنے ہم لوگ ان سے دعائیں ماغنے جاتے ہیں ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو دفنے کیا گیا اہلے جا کر کے زندہ آدمی مردوں سے جا کر کے اپنی مرادیں مگوائے یہ کت بے اقلی کی بات ہے دوستو سوچنے کی بات ہے کہتے ہیں نا انہیں پھلا نے شہید کر دیا تو جو آدمی اپنی جان نہیں بچا سکا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا وہ سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو دجال کے بارے میں آپ نے بیار فرمایا کہ سن لو وہ کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے